پہلا تو سوال جی یہ ہے کہ ہمیں ڈرگ یہ ہوتا ہے کہ اگر سی ایس ایس نہ ہوا تو اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کریں کیسے ریسپانڈ کریں کیسے اوورکم کریں دیکھیں یہ چیز سوچی جا سکتی ہے پہلے کہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اگر اچھیب نہیں ہوتی تو ووٹ ویل بی دا نیکسٹ کورس آف ایکشن اس کو کہتے ہیں سٹیٹیجک پلیننگ سٹیٹیجک پلیننگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لانگ ٹرم پلیننگ یعنی امیجیلی جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر ویسے ریزلٹ نہیں نمودار ہوتے تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا ہوگا جس نے پروپرلی اس کی پلیننگ کی ہو وہ پھر اس ایمبیرسٹ سیچویشن میں نہیں جاتا جس ایمبیرسمنٹ کا شکار وہ شخص ہو جاتا ہے جس نے یہ کبھی سوچا ہی نہ ہو کہ جیسے میں نے سوچا ہے اگر ویسے نہ ہوا تو میں کیا کروں گا وہ پھر ایمبیرسٹ پوزیشن میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو صرف جیتنے کا سوچا ہے کامیابی کا سوچا ہے اور وہ ہو گئی ناکامی تو اب وہ یوں ہوتا ہے جیسے بندہ ایک سہرہ میں کھڑا ہے اور کوئی راستہ نہیں اسی لیے یہ لفظ آیا ہے کہ ہمیں سٹرٹیجک پلیننگ اور سٹرٹیجک مینجمنٹ سیکھیں چاہتے ہیں لہذا پہلے ہی ویجولائز کریں کہ اگر میں یہ ایگزامینیشن پاس کرنے ہی سکا یا کرنے ہی سکی کوئی مسائف ہو گیا کسی ایک آج سبڈیک میں نمبر کم آئے یا اگری گیٹ پڑا نہیں ہوا تو فوراں بندہ آرہی پلین کرتا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی دوسری اٹیمٹ ہے تو آئی ویل آور کم اور میک اپ ڈیفیشنسی اینڈ اپیر اندی نیکس اٹیمٹ آئی ویل آٹ گیو اب یہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ابھی کمفرٹی بل ہو جائے کہ یہ ایک زیم جو ہے اس سے میں بہت کوئی شیخ جاؤں گی جیسے جاؤں گا اپنے آپ کو ویلویٹ کرنے کی مدیشن میں آ جاؤں گا اور مجھے امتحان دینے کا طریقہ پتا چل جائے گا لہذا نیکس ٹائم ساری ڈیفیشنسی کو آور کم کر کے میرے پاس اٹیمٹ موجود ہے اسی طریقے سے ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میری تو سی ایس ایس کی دھرڈ اٹیمٹ ہے اگر اس میں بھی نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے جی کہ پی ایم ایس کی تین اٹیمٹ موجود ہیں اور میری ایج فیکٹر ہے ابھی میں اس طرف کوشش کروں باقی چیز آزتی ہے جی ایسی سیچویشن کے میری ایج جیسی ہے کہ اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ دنیا میں مسہب ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بن سکتی ہے تو دنیا میں بے شمار کامیاب لوگ ہیں کامیابی سے براہت وہ بڑی بائیس زندگی گزار رہے ہیں پیسے کے لحاظ سے بھی ایڈوانس ہیں اور معاشرے میں ایک اگر آپ ایک عورت کی حصیت سے کہ جی میں تو بزنس میں بھی نہیں جا سکتی تو کئی لوگوں کے یہ ایریاز ہوتے ہیں کہ اگر میں اپنی کو انہانس کر لوں میں آرہی ماسٹر روم میں ایم فیل میں داخلہ لے لوں گی ایم فیل ہوں تو میں پی ای ڈی کر لوں گی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ایم فیل یا پی ای ڈی کر لیتی ہے اس کی ویلیو میں اضافہ ہو جائے گا معاشرے میں جب ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ پھر چائز پوزیشن میں آ جائیں گی جسے میں چنلی کہتا ہوں کہ ultimate objective ہوتا ہے کامیاب بندہ میں اس کو کہتا ہوں جو چائز پوزیشن میں آ جائے گا اس کے سامنے alternatives available ہوں اس کو appeal کر رہے ہوں اور وہ demand بنا ہوا ان کی اس لیے آپ اس کو strategic planning میں لے کے جائے گے یہ سب سے بہترین بلکہ زندگی میں کوئی بھی آپ نے exam کے علاوہ بھی کوئی بھی project بنایا ہے یا plan کیا ہے تو فوراً یہ چیز لازمی رکھیں اگر ایسے نہ ہو سکا تو next course of action کیا ہوگا یہ آپ کو embarrassment سے بچائے گا توکہ بھرابہ توکہ بھرابہ immediately you switch over to the next action or the next plan and the project